موسیقی 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 اس کو کافی حد تک اس اپ ڈیٹ میں سو لگ کر دیا گیا ہے یقین ماندے دوستو میں اس کو مطلب اگر پہلی کی تلنا میں ریٹنگ دینا چاہوں گا تو 4.5 ابھی اس کی بیٹری ٹریننگ نہیں ہو رہی ہے اور یہاں پر جو بیٹری کی چارجنگ کا ایشو تھا مطلب سلو چارجنگ ہو رہی تھے اس کو یہاں پر ابھی میں مانتا ہوں اتنا ہی ہے اور انیس بیس کا ساتھ آپ کو فرق دیکھنے کو ملے بٹ میں تو مانتا ہوں اتنا ہی ہے سلو چارجنگ ابھی بھی ہو رہی ہے بٹ بیٹری کا بیک اپ بڑھ چکا ہے اب ہیٹنگ کی بات کریں تو کئیز یہاں پر ہیٹنگ اتنی ہے ساید انیس بیس کا فرق آپ کو دیکھنے کو ملے میں آنے والی ویڈیوز میں آپ کو بیٹری ٹریننگ کا ٹیسٹ لے کر آوں گا اور بیٹری بیک اپ کا بھی ٹیسٹ لے کر آوں گا جس کے اندر آپ کو ہیٹنگ کا بھی آپ کو پتا چل جائے گا اس کے لئے آپ چینل کو سبسکرائب کر کے بہلے کر دمانا نہ بھولیے گا اب دوستو بات کرتے ہیں کچھ ایسے بکس کو جس کو سول کیا گیا ہے اس اپ ڈیٹ میں سب سے پہلے جو بہت ہی زیادہ سیریس بک تھا جو بھی مانتا ہوں اس کو بک کو فکس کرنا بھوجہ دت ضروری تھا وہ ہے اس کا سیلفی کا جیسے آپ کو پتا ہے 32 میگا پکسل کی سیلفی ہے اور یہ ورد نہیں کرتی بکوز اس کا جو ایکسپوزر ہے وہ ابھی بھی کافی زیادہ گندہ ہے میں دوستو ایک روم میں بیٹھا ہوں اور یہاں پر کافی زیادہ گرمی ہو رہی ہے بکوز پنکہ چلنی رہا ہے پسینہ بھی آ رہا ہوگا تو بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف تو سیلفی میں جو دکتی کی بلر ہو جاری تھی ہمیں سیلفی لیتے ہیں سمیہ ویٹ کرنا پڑتا تھا تو اس کا جو فکس کر دیا گیا ہے ابھی آپ کی سیلفی نورمل ہوگی ہے بٹ ایکسپوزر ابھی بھی کنٹرول میں نہیں ہے اب دوستو ہاں پر جو نیکسٹ اس کے اندر کیمرے میں اپ ڈیٹ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو اس میں انٹی شیک تھا جس کو میں نے ہائیلائٹ کیا تھا اپنی پچھلی ویڈیو میں اس کو بھی سول کر دیا گیا ہے اور یہاں پر ایک بگ اس میں نکل کے یہی پر آ جاتا ہے میں بتا دیتا ہوں کیمرے کے اندر کی اس کے اندر جو بلر موڈ ہے بلر ویڈیو موڈ اس کے اندر تھوڑی سی ایشو آپ کو دیکھنا مل سکتی ہے شروعات کے دنوں میں اور شاید اس کو فکس بھی کیا جائے میں نے تو ایسے کچھ فیس کیا ہے نیکسٹ بگ کو فکس کیا گیا ہے وہ ہے اس کے اندر کال ریکوڈنگ کا ایشو جو ہو رہا تھا اس کو فکس کر دیا گیا ہے پب جی کے اندر جو ایشو ہوتا وہ بھی سول کر دیا گیا ہے جیسے کہ پب جی میں کیا ایشو تھا کہ آپ کے جو تیچ سکرین ہیں وہ کچھ شڑوں کے لیے کچھ ٹائم کے لیے پوز ہوتا تھا وہ بھی فکس کر دیا گیا ہے جو کہ ایمپورٹنٹ تھا اور فکس کر دیا گیا ہے پب جی لیورس کے لیے سیونٹھٹی جی اس میں دے رکھا ہے اور اس کو فکس کرنا بھوجید ایمپورٹنٹ تھا اب دوستو یہاں پر جو اس کے اندر ایک اور ایشو تھا کہ اس کے اندر ڈال بی ایٹ مول جو کہ ایک ہائیلائٹیڈ فیچر ہے ریل می ایکسٹو کا اسے قامت ہے اس کو بھی اس میں ایکسپیرینس بڑھا گیا ہے اگر میں آنے والی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کتنا ایکسپیرینس بڑھا گیا ہے کیونکہ اب بھی تمہیں اس ویڈیو میں بتاؤں گا پھوری ایکسپیلین کر کے اور میں نے ایکسپیلین بھی نہیں کیا ہے میں نے خود ایکسپیلینس نہیں کیا ہے تو میں ہم نہیں بتا سکتا ہے اسی لیے نیکسٹ ویڈیو کو آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا اب دوستو یہاں پر بات کرتے ہیں یہ آپ کے ادر ہوا لیٹے ہیں کہ اس کے اندر اور کچھ نہیں ب Means جو یہ ہے کہ اس کے اندر کمپارٹمنٹ بول دیجئے اور آپ کا مومبائل میں اس میں سیوب ہو جائیں گے کے اندر آپ کی سیگٹن کر اور آپ اپنے پiemand saves ساتھ ہی ساتھ گیم اسپیس کی جو کوالٹی ہے وہ بڑھا گیا ہے ابھی دوستو مجھے نہیں پتا کی فریم ڈروپس کیا ہیں اس میں میں آنے والی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا پب جی کا ٹیسٹ وہ بھی آپ کو دوں گا کیسا پب جی کا ایکسپیرینس ہے اور اگر بات کریں گیم اسپیس کے تو گیز یہاں پر آپ گیم اسپیس میں ابھی کیا اس میں اپشن آ گیا کہ اگر آپ کے گیم اسپیس میں جتنے بھی گیم سے اگر آپ چاہیں تو گیم اسپیس میں ان اپس کو لیائیں گے تو آپ چاہیں تو ان گیم کے آئیکن کو جو آئیکن کا سٹور سے ان میں سے ہٹا بھی سکتے ہیں ہائیڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر دوستو ایک چارجن کا نیا انمیشن آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کچھ نئے اپلیکیشن بھی آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے میں آپ کو بتایا ڈاک وولٹ اور ریل می لنک اور یہاں پر کچھ نئے آپ کو والپیور بھی دیکھنے کو ملتے ہیں یہاں پر دوستو ایک نیا always on display پر ایک نیا ڈیجیٹل clock بھی آیا ہے جو کہ کچھ اس طرح کا دکھائے پڑتا ہے یہی اوورال جو رہا ہے یہی ہے اوورال ایکسپیرینس کی بات کرو تو کہ یہاں پر ہاں میں مانتا ہوں یہ ایک اچھا update ہے اور اس کو آپ کے device میں انسٹال کرنا کافی زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہ bug fix ہے اس سے آپ کی battery draining issue sol ہو جاتی اور ram management بھی بہتر ہوا ہے پہلے کی طولنا میں تو میں اچھا ہوں گا آپ اس کو ضرور انسٹال کریں انسٹال کرنے کے لئے آپ چاہیں تو realme.com کے سائٹ پہ جا کے انسٹال کر سکتا ہے اس کے لئے آپ realme.com کے سوفٹیر سیکشن میں جائیں گے realme x2 کا جو سوفٹیر ہے وہاں سے اس کو ڈاؤلوڈ کریں گے آپ کا ڈاؤلوڈ ہو جائے گا یہ manual طریقہ ہوتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا manual کیسے کرنا ہے اگر آپ کو جاننا ہے تو مجھے کمن کر کے بتا سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو کیسے لئے گرمین کر کے جورو بتائے گا ویڈیو کا like target ہے اور 500 کا ہے زیادہ نہیں ہے تو میں چاہوں گا اس کو آپ جلد سے جلد کمپلیٹ کر دیجئے تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ کے لئے بہت جلدی لے کر آ جاؤں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اپنا خیال رکے بے لوگ جاہند اور وندے ماترہ